دوستو آپ کا فلمی میڈیا چینل میں سواگت ہے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آمر خان سٹار اے فلم تارے زمین پر اور شاہروک خان سٹار اے فلم چک دے انڈیا کے لائف ٹائم باکس آفیس کلیکشن اور ان کے کمپریجن کے بارے میں اور ساتھ میں جانے گے کی کس مووی میں زیادہ کمائی کی تھی اس سے پہلے دوستو اگر آپ فلمی میڈیا چینل پر پہلی بار آئے ہو تو فلمی میڈیا چینل کو سبسکرائب کر لے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے دوستو ویڈیو کو سکرپ نہ کریں ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں تو دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شاہروک خان سٹار اے فلم چک دے انڈیا کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دوں کی شاہروک خان سٹار اے یہ فلم 10 اگست سن 2007 کو ریلیز ہوئی تھی یہ ایک انڈین سپورٹس مووی ہے اس مووی کا نردیشن شمیت امین نے کی تھی چک دے انڈیا مووی کی بجٹ کی بات کریں تو اس مووی کی بجٹ 20 کروڑ روپے رہی تھی فلم کے کلیکشن کی بات کریں تو شاہروک خان کی یہاں فلم پہلے دن 3 کروڑ 10 لاکھ روپے کی زبردست کمائی کر اوپننگ لی تھی اگر بات کریں اس مووی کے پہلے ویڈ کے کلیکشن کے بارے میں تو شاہروک خان کی یہاں فلم پہلے ویڈ میں 23 کروڑ 47 لاکھ روپے کی شاندار کمائی کی تھی وہیں اگر بات کریں اس مووی کے لائف ٹائم انڈیا نیٹ کلیکشن کے بارے میں تو چدے انڈیا مووی کا لائف ٹائم انڈیا نیٹ کلیکشن 67 کروڑ 22 لاکھ روپے رہا تھا اگر بات کریں فلم کے ورل دوائیڈ باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو اس مووی کا ورل دوائیڈ روز کلیکشن ایک 109 کروڑ 20 لاکھ روپے رہا تھا اگر اوورسیز کلیکشن کی بات کریں تو یہاں مووی اوورسیز میں 17 کروڑ 78 لاکھ روپے کی زبردست کمائی کی تھی جبکہ اس مووی کی انڈیا گروس کلیکشن 91 کروڑ 42 لاکھ روپے رہا تھا تو دوستوں اس طرح سے شاہروک خان کی اس فلم کو دشکوں نے خوب پسند کیا اور یہ فلم باکس آفیس پر سپر ہٹ رہی تھی دوستوں اب بات کر لیتے ہیں آمیر خان سٹارر فلم تارے زمین پر کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں دوستوں آپ کو بتا دوں کہ اس مووی میں آمیر خان کے علاوہ درشیل سپھاری ٹسکا چوپرا اور وپن شرما بھی اہم روز میں ہیں آمیر خان اور درشیل سپھاری سٹارر یہ فلم 21 دسمبر سن 2007 پر ریلیز ہوئی تھی یہ ایک انڈین ڈراما مووی ہے اس مووی کا نردیشن خود آمیر نے کی ہے دوستوں آپ کو بتا دوں کہ آمیر خان تارے زمین پر مووی کے نرماتہ بھی ہے آمیر خان کی فلم تارے زمین پر کی بجٹ کی بات کریں تو اس فلم کی بجٹ 12 کروڑ روپے تھا فلم کے کلیکشن کی بات کریں تو آمیر خان کی یہ فلم پہلے دن 2 کروڑ 65 لاکھ روپے کی زبردست کمائی کر اوپننگ لی تھی اگر بات کریں اس مووی کے پہلے ویک کے کلیکشن کے بارے میں تو آمیر خان کی یہ فلم پہلے ویک میں 17 کروڑ 90 لاکھ روپے کی شاندار کمائی کی تھی وہیں اگر بات کریں اس مووی کے لائف ٹائم انڈیا نیٹ کلیکشن کے بارے میں تو تارے زمین پر مووی کا لائف ٹائم انڈیا نیٹ کلیکشن 62 کروڑ 95 لاکھ روپے رہا تھا اگر بات کریں فلم کے ورل ڈوائیڈ باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو اس مووی کا ورل ڈوائیڈ گروس کلیکشن 98 کروڑ 50 لاکھ روپے رہی تھی مووی کی انڈیا گروس کلیکشن 83 کروڑ 50 لاکھ روپے رہی تھی تو دوستوں اس طرح سے آمیر خان اور درشیل سپھاری کی اس فلم کو درشکوں نے کافی پسند کیا اور یہ فلم باکس آفیس پر سپر ہٹ رہی تھی تو دوستوں اس طرح سے شاہروک خان کی فلم چگ دے انڈیا آمیر خان کی فلم تارے زمین پر سے تھوڑی سی زیادہ کمائی کرنے میں سپل رہی تھی دوستوں اگر آپ نے دونوں مووی دیکھی ہو بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور دوستوں نئے و پرانے فلموں کے باکس آفیس ریپورٹ جاننے کے لیے فلمی میڈیا چانل کو سبسکرائب کریں دوستوں ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنیواد